اسلام علیکم اس ویڈیو بھیل ڈسکس سپورٹ ادر ڈیزیز آف ایکسٹرنل ایئر جس میں جو ہے ہمارے پاس اٹس اکسٹرنہ ہمراہجی کا اور ایک اور رہ گئے ہرپیز اوستر اوٹیکس ٹھیک ہے یہ بھی امپورٹن ہے کبھی کبھار پوچھ لی جاتی ہے ایسی کیوں میں تو میں آپ کو ایک دفعہ بک سے ریڈ کروا دیتی ہوں اس سے زیادہ ویسے ایسی کیوں نہیں آتے ایک آت دفعہ کوئی یونیورسٹی میں پوچھا ہوا ہے تو میں آپ کو دفعہ ریڈ انفیکشن میں کون سا آٹائٹس اکسٹرنہ ہمراہجی کا ٹھیک ہے اس کی اس کا جو ٹائگنوسٹک پوائنٹ ہے نا وہ ہمارے پاس وہ یہ کہے گا کہ جو ہے نا ہمراہجک بلائی بن گئے ہیں ٹھیک ہے ہمراہجک بلائی یا بلڈ سٹینٹ ایئر ڈسچارج آ رہا ہے بنتے کو تو وہ یہ ضرور ذکر کرے گا یا کہے گا کہ بلویش بلیبز بننا شروع ہو گئی ہیں ٹیمپینک میبرین پہ تو یہ دو تین باتیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کون سی پہلی بلو بلویش بلیبز ٹھیک ہے اور اس کے بعد بلڈ سٹینٹ ایئر ڈسچارج اور اس کے بعد یہ وائرل انفیکشن ہے تو وہ کہتا ہے ہسٹری ہو سکتی ہے انفلینزا انفیکشن کی پیشنٹ میں یا وہ پیشنٹ آ سکتا ہے کہ میرا ناک بند ہے مجھے مطلب اس کو نیزل کنجشن ہوگی ہوگی یا سنیزنگ یا رینوریا وغیرہ کی ہسٹری اس میں ہو سکتی ہے کیونکہ وائرل انفیکشن ہے تو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے it is characterized by the formation of hemorrhagic بلائی ان ٹی تیمپینک میبرین دیکھو hemorrhagic بلائی یا کہے گا بلڈ سٹینٹ بلائی ٹھیک ہے کہاں پہ بن رہے ہیں ٹیمپینک میبرین میں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے وائرل اوریجن ہے اور موسٹلی انفلوینزا اپیڈیمکس میں ہے وہ پیشنٹ جن کو پہلے وہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے سوئر پین ہوتا ہے ایئر میں اور بلڈ سٹینٹ ایئر ڈسچارج تو سنیریوں میں جو آتا ہے نا وہ موسٹلی ایئز کر ضرور ہوگا ہے بلڈ سٹینٹ ایئر � یہ آپ کے دو ڈائیگنوسٹک پوائنٹس بن گئے اب ٹریٹمنٹ میں کہتا ہے کیا کرتے ہیں ہم انلجیسک دیں گے تاکہ اس کا پینٹ ریلیف ہو اور انٹی بائیٹکس تاکہ وہ انفیکشن کام ہو ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے ہرپیز آسٹر آٹیکلس یہ بھی اسی سے ہی ملتا جو ہوتا ہے اس میں اس میں ہم نے کہا تھا کہ بلائی بن رہے ہیں اس میں ہم نے کہنا ہے کہ ویزیکلز بن رہے ہیں انٹمپینک میبرین میں بس ان دونوں میں صرف یہ ہی ایک ڈیفر ایرپیز آسٹر آٹیکس ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے تو میں سوچ آپ کو کبر کروا دوں اس کے بعد ایک سنیریو پڑھ لیتے ہیں اور ٹائٹس اکسٹرنا ہماریجی کا سکسٹین یئر اول بائی پریزنٹڈ ڈویٹنگ وینڈرز ویڈ نیزل ابسٹرکشن ٹھیک ہے سنیزنگ ہے اس کو رائنوریا ہو رہا ہے بلڈ سٹینٹ کلیئر ڈسچارج ہے بلویش بلیپس یہ تینوں باتیں پوری ہو رہی ہیں تو آپ کا کیا ڈائگنوسز بنے گا اور ٹائٹس اکسٹرنا ہماریجی کا انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے ایک اور ٹاپک بھی آپ دیکھ لیتے ہیں کولی فلار ایر یا اس کو ہم اگلیسٹک یا بوکسر ایر بھی کہتے ہیں یہ بھی کبھی کبھار پوچھ لیتے ہیں تو اس کے ہم نے جو دو ڈائگنوسٹک پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں سویلنگ اور یہ ان ایر بھی ہسٹری ان ڈیز وہ کہے گا کہ کان میں سویلنگ ہے اور کچھ دنوں کی ہسٹری بتائے گا ٹھیک ہے اور کہے گا کہ ہسٹری آف جو ہے بلینٹ ٹراما یا تو وہ پیشنٹ جو ہوگا وہ بوکسر ہوگا یا ریسلر ہوگا یا کوئی پلیئر ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں ٹراما کی ہسٹری ہوگی اور وقعے کچھ دنوں کی ہسٹری ہوگی اور سویلنگ ہوگی کان میں ٹھیک ہے تو ہم پھر کیا کریں گے ڈائگنوسٹک مارا کیا بنے گا بوکسر ایر یہ بھی ایک طرح کا ہیموٹومو بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کو ٹریڈ نہ کیا جائے تو یہ پھر پیڑی کان رائٹس کو لیڈ کر سکتا ہے اس میں بھی ہم وہ جو ہیموٹومو بن جاتا ہے اس کی ہم ایسپائریشن کر دیں گے اور کیرفولی پیکنگ کرتے رہیں گے ایسپائریشن جو ہے وہ ریپیٹیڈ ہم نے کرنی ہے تاکہ مزید فلوٹنگ وغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے اور ہم انٹی بیٹک سے اس کو ٹریڈ کر دیں گے تو ہمارا موسٹلی جو ہے ایکسٹرنل ایر کی ساری ڈیزیز آئی ہوپ میں نے جب ایمپورٹنٹ اپورٹنٹ تھی وہ کور کروا دی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ ہم میڈل ایر شروع کریں گے ہر دن این ڈر ایر کریں گے تینکیو سو مچ